حیدر آباد میں بھی عید الفطر انتہائی سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس بار کی سابقہ عیدوں سے بلکل مختلف دیکھی گئی عید گاہوں میں سناٹا دیکھا گیا بڑی مساجد میں بھی نمازیں نہیں ہوئی چند مساجد میں محدود مسلیوں کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی گئی اس بار ماہ رمضان کے دوران جو رونق اور چہل پہل نظر آیا کرتی تھی وہ بھی اس بار نظر نہیں آئی بڑے سے لے کر چھوٹے کاروبار غیر معاملی طور پر متاثر رہے لیکن ان تمام مشکلات اور مسائل کے بوجود عبادتوں میں کمی نظر نہیں آئی گھروں میں عبادتیں کی گئیں تراوی کی نمازوں کا بھی گھروں میں احتمام کیا گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی گئیں پیشے تفصیل ریپورٹ عید گاہ کا یہ وسیع العریض میدان آج سنسان دیکھا گیا گزشتہ سال یہاں پر ہزاروں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی تھی لیکن آج مسلمیوں کو یہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور نہ ہی عیدگاہ میں قدوہ عید کی گونت سنائی تھی عیدگاہ میرالن سے لے کر شہر کی دوسری بڑی عیدگاہوں ماہ سا ٹنگ کی عیدگاہ بلالی عیدگاہ اجالے شاہ اکبر باگ مادنہ پیٹ عیدگاہ حکیم پیٹ عیدگاہ اور گمبدان خطب شاہی عیدگاہ میں بھی اس بار عید کا اشتبان نہیں ہو پایا ماہ مبارک میں مسلمانوں نے اس بار گھروں میں عبادت کی روزے رکھے تراوی کی نمازیں ادا کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کی لوگ ڈان کی وجہ سے جو پابندیاں آئیت کی گئی تھی اس کے تحت عبادتگاہوں کو بند رکھنے کے احکام جاری کیے گئے تھے اور جس طرح ہمیشہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی مساجد میں آہات پاشی اور مرمتی کے کام کیے جاتے تھے اسے دیکھ کر ہی ماہ رمضان کی آمد کا پتا چلتا تھا لیکن رمضان کے آغاز سے پہلے ہی لوگ ڈان لگایا جا چکا تھا جو کہ ابھی تک جاری ہے مسلمانوں نے روزے رکھے عبادتیں کی تراوی کی نمازیں گھروں میں ادا کی لیکن ابھی بھی مسجد میں عبادتوں اور تراوی کی نماز کی اداگی کی تشنگی باقی رہی شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار عید کو لے کر سابق کی طرح جوش نظر نہیں آیا یہاں تک کہ مختلف گوشوں سے عید ساتھی سے منانے کی اپیلیں بھی کی جا چکی ہیں اس بار شب قدر کو بھی وہ رونت نظر نہیں آئی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلگڑا کر کرونا ویرس نجات کے ساتھ ساتھ اخوام عالم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اس ماہ مبارک میں جہاں پر کئی پابندیاں تھی وہیں عبادتوں کے درمیان کوئی پابندی حائل نظر نہیں آئی کیونکہ گھروں میں ہی عبادتیں مسلسل ہوتی رہی تاریخی مکہ مزد میں جمعہ تلویدہ کے دن نماز کی اداگی کا بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا لیکن اس بار وہ اجتماع بھی نظر نہیں آیا جو سابق میں اکثر نظر آیا کرتا تھا نہ صرف شہر حیدراباد بلکہ پورے عالم اسلام میں ماہ رمضان کے دوران رونقیں سڑکوں پر تو نظر نہیں آئی لیکن اتنا ضرور ہے کہ عبادتوں کی گرمی اور جوش مسلمانوں میں کٹ کٹ کر بھرا دکھا گیا کرونا ویرس کی آڑ میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن صبر و استقلال کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے مسلمانوں نے عبادتوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس بار لاکڈاؤن کی وجہ سے قریب طبقہ بہت ہی متاثر رہا یومیا مزدور فاقہ کشی کے لیے مجبور ہوئے لیکن اہل قیر کی طرف سے ان کی مدد کی گئی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بھی ماہ رمضان کے دوران صدر مجلس پیرستر اویسی کی سرپرستی میں غریب اور مستحق قاندانوں میں انداد کی تقسیم کو یقینی بنا گیا نہ صرف رمضان المبارک بلکہ لاکڈاؤن کے آغاز کے ساتھ ہی مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہزاروں مستحق اور غریب قاندانوں میں راشن کٹس، تیار کھانے کے پیکٹس، دودھ، شکر، افطاری، ترکاریوں اور اس کے ساتھ ساتھ شیر قرمے کے کٹس بھی تقسیم کیے گئے خائدہ مجلس اکبر الدین اویسی کی طرف سے اپنے حلقے کے علاوہ دوسرے حلقجات میں بھی راشن کٹس اور تیار کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کو یقینی بنا گیا کنٹینمنٹ کے وہ علاقے جہاں پر عوام کئی دنوں تک محصور تھے ان کی گھروں تک بھی کھانا پہنچائے گیا اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں ترابی کا جو احتمام ہوا کرتا تھا تقریباً دھائی سو ایسی مساجد تھی جہاں پر اس بار ترابی کا احتمام نہیں ہو سکا وہاں کے حفاظ اکرام کو بھی خائدہ مجلس اکبر الدین اویسی کی طرف سے رحمیمداد اور راشن کٹس کو تقسیم کیا گیا چارمینار، یا خودپورا، ملک پیٹ، بہادرپورا، نامپلی، کاروان، گوشا محل اور راجندر نگر کے علاوہ سکندر آباد وہ دوسرے شہر کے مضافاتی علاقوں میں بھی مستحق افراد تک انداد پہنچائے گئی آج ماہ رمضان بیتا ہو گیا ہے لیکن دلوں میں ایک افسوس ضرور رہے گا کہ اس بار عبادتیں مساجد میں ادا نہیں ہو پائیں لیکن پھر بھی گھروں میں عبادتوں میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی مساجد میں رمضان کے روح پرور مناظر اس بار نظر نہیں آئے لیکن دلوں میں ایمان کی گرمی میں بھی کوئی کمی نہیں دیکھی گئی بے شک مسلمانوں نے صبر و تحمل سے ماہ رمضان میں عبادتوں کو ترجی دی آج عید الفطر ہے اگر ہم سابقہ عیدوں کا تخابل اس عید سے کریں تو یہ کمی ضرور محسوس ہوگی کہ مساجد میں عبادتوں کا موقع نہ مل پایا عید گاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید ادا کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا لیکن مومن کا یہ ایمان ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بھلے ہی آج عید گاہیں اور مساجد نماز عید کے موقع پر ویران دیکھی گئیں لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ دل میں ایمان روشن و منور ہے عوام کی طرف سے بھی موجودہ حالات کو لے کر عید کے سلسلے میں رد عمل سامنے آیا ہے عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بار افسوس اس بات کا ہی ہے کہ عبادتیں مسجد میں نہیں ہو پائیں اور نماز عید گاہ اور بڑی مساجد میں نہیں ہوئی دوسری طرف شہر کے بازاروں میں روایتی طور پر جو رونک ماہ رمضان میں ہوا کرتی تھی وہ اس بار نظر نہیں آئی جہاں ریسٹورنٹس اور ہوتیلز میں حریس کی بھٹیاں لگا کرتی تھی وہ کمی بھی محسوس ہوئی دوسرے دہے سے پرانے شہر کے شاپنگ مراکس، پتر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چارمینار، لال بزار، حسین یالم، بابا نگر، یا خودپورا، بڑا بزار، چادر گھاٹ اور پھر ایبیٹس، مہدی پٹنم، تولی چوکی، ملے پلی، نام پلی، آصف نگر اور دوسرے علاقوں میں بھی رمضان کی قریداری بھی کی نظر آئی شہر میں یوتو ماہ رمضان کی دوران کروڑھا روپے کا کاروبار ہوا کرتا تھا چارمینار اور مدینہ بلڈنگ جیسے علاقوں میں پانچ روپے سے لے کر ہزاروں روپے کا سامان دستیاب ہوا کرتا تھا غریب، امیر، سبی کی حیثیت کی مطابق یہاں پر سامان دستیاب تھا لیکن لوگ ڈان نے کاروبار کو مہت متاثر کیا ماہ رمضان کے دوران عزلہ سے بھی لوگ حیدرباد خریداری کے لیے آیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں کہ بعض غربہ جو عزلہ میں مقیم تھے وہ بھی اپنی یعنی کے بھیگ مانگنے کے لیے حیدرباد کا رخ کیا کرتے تھے لیکن اس بار ان کا بھی حجوم یہاں پر نظر نہیں آیا جس طرح کا کاروبار عموماً ہونا چاہیے تھا اور جس کی توقعے پورے سال پر تاجرین کرتے ہیں کہ رمضان میں کاروبار ہوگا لیکن اس بار انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا مجیدوں میں نماز تو نہیں ہوئی تو کپڑے خریدنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کپڑے پیننا ہو تو شوق ہے تم جو خرید رہا تو لیکن جیسا عبادت کر کے جو کپڑے پینتے تھے عید ہو دیتی ہماری حضر اے کے نمازہ پڑھ کے ترابی ہو کے جو عید ہو دیتی وہ عید تھی یہ کپڑے پین کے کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن جو ہے یہ سال لاکڈان کی چلتے جو ہے بہت زبردست طریقے کا جو ہے نصان ہو گیا مگر خیر اللہ کی مرضی ہے انشاءاللہ اندہ سال پھر ہوں گا پھر کر لیں گے مگر لاکڈان کھلنے کے بعد بھی پبلک اتنی بے چین ہے تقریباً لوگا تو خر گھروں میں پرانے کلرہ بنانے رہے ہیں جیسے ایسے ایسے پٹے ٹٹے کلرہ گھاز وغیرہ لگے جا کے نیا کلر خریدنے کے آسے پبلک نہیں آ رہی آخری دہے کے بعد مخامی انتظامیہ کی طرح سے آڈ ایون یعنی کے جفت اور تاق کے تحت دکانوں کو کھولنے کی اجازت تو دی گئی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان حالات میں اید کی خریداری کے لیے جوش و خروش نہیں ہے جو عموماً ہر اید کو ہوا کرتا تھا بھلے ہی اس کی کئی وجوہات و اسباب ہوں لیکن اس بار ماہ رمضان اور اید کی تیاریاں اور خوشیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اس لیے بھی کہ ایسے حالات میں بھی مسلمانوں نے عبادتوں کو ترک نہیں کیا اور اپنی عبادتوں کو گھروں میں جاری رکھا اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جلد ہی کرونا وائرس جیسی وابا سے چھکارہ ملے اور ایک نیا صویرہ ہوگا اور نئی شروعات کے ساتھ زندگی آگے بڑھے گی ہر سال کا جیسا کاروبر ہوتا تھا اب اس سال کے جیسا کاروبر نہیں ہے جیسا ہمیں ہمیشہ جو کاروبر میں مزہ آتا تھا اس نے یہ لاگڈن سے پریشان ہے پبلک کے باس پیسانی ہے اب جتنا بھی لا رہے ہیں کبھی نقصان ہو جارا کبھی فائدہ ہو جارا بس حالات بہت خراب ہے شہر کے ہر سال کی طرح کاروبر نہیں ہے پہلے سے اپنے بہت کم ہو گیا لوگ ڈاؤن تھا نا اس کی طرف سے کاروبر تھوڑا کم ہو گیا در دس کلو جو پبلک لیتی تھی اب آدھا دہ کلو ایک کلو لے رہی پبلک پیسے نہیں ہے کسی گنے سرمایہ کرنے کو کوئی کاروبر نہیں ہے مسئلہ ہو لوگوں کو آکے خریدی کرنے ہمارے گنے ہم مال لے کے آ رہی در دن پر کھل رہی یعنی کہ چار گھنٹے میں کچھ کاروبر نہیں ہے پبلک آیا ہے تک دکانہ اڑ جا رہی ہونیسلی بولے تو ایٹی پرسن تو ڈیٹ گیا ہو آئے پورا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کہ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس کلوڈی نہیں ہے زیادہ آکے تو دو دن بچے ہوئے خرید رمضان کو انڈ ہونے کیاستے سو ابھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہو آئے ابھی دیکھیں اب آپ کے ساتھ جیسا رمضان کے ساتھ گزرتا ہے ویسا تو گزرنے رہا ہے ابھی سیزن تو ابھی تو بہت ایٹی پرسن میں بول سکتا ہوں کہ ایفیکٹ پڑھا ہے پورے بزنس میں نہیں ہوں